اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آج کا ویلوگ شارجہ میں ہوگا انشاءاللہ میں اس وقت شارجہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فینسل کنگ مسجد ہے شارجہ کے اندر تو میں اس شارجہ کے جنرے بھول چکرہ اس کے اندر کھڑا ہوں یہ سامنے اس کا شارجہ کو ڈاور نمائے یہ چیزیں یہ بھی بڑھنے گئے یہ سامنے شارجہ کے فینسل کے مسجد ہے تو میں ساتھ ساتھ رہے گئے انشاءاللہ آج کا ویلوگ شارجہ کے اندر تو اپنا چینل کو سبکرائب لائک کومنٹ لازمی کر دیں گے نیو چینل بنایا ہے جلد اور جلد آپ نے ون کے مکمل کروانے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے محبتہ بانٹا کریں انشاءاللہ خوش رہا کریں ہیپی رہا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے انشاءاللہ یہ چک کریں یہ ویوم چک کریں آج شارجہ کے اندر موسم بڑا اچھا اور بیوٹیفل بنا ہوا ہے سڑتی لگری ہے ایمن کے پورے دبائی کا موسم بچہ بنا ہوا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ خوش رہیں ہیپی رہیں میرے دعاوں میں آپ کے ساتھ اللہ آپ کو یہاں بھی رکھے خوش رکھے سلامت رہیں یہ چک کریں یہ کوئی ٹاور ٹائپ ہے میرے خیال میں یہ سامنے والا ٹاور ہی ہے ایک اس کا شارجہ کا سامنے تو میری آج ادھر ہی انٹرویو ہوا ہے وہ سامنے ہیں دبائی اسلامیک بینک اس بیڈنگ کے اندر میرا انٹرویو ہوا ہے دعا کریں سب کہ سب اچھا ہو جائے بہتر ہو جائے اللہ پاک کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سب اچھا ہوگا امید ہے انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ 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 بری مرے ساتھ ساتھ رہیے گا چینل کو سبکرائیب و لائک کومیٹ کرنا نہیں بولیے گا آپ کے سپورٹ کے ضرورت ہے باقی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا میں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کچھ لوگوں کی یار روکوست دی کہ آپ سریکی میں بلوگ مناباؤں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ سریکی بھی چلتا رہے گا اور اردو پجابی یہ تینوں زبانے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جو ابھی دوست ہیں میرے انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ رہے گا میرے ساتھ اٹیت رہے گا انشاءاللہ تو آپ کو میں وزٹ بھی کرواتا رہوں گا اور مختلف فویل لیں گے بجی کے ساتھ آپ کو ابھی لوگ منا کر سناتا رہے گا انشاءاللہ ویور موسم چیک کریں اور شارجہ کا موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے صرف شارجہ کا نہیں پوری دبائی کا موسم بہت ہی پیارا بیوٹیفل بنا ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھیں وہ سامنے کینگ فینسل مسجد ہے اور اس کا راؤنڈ بارڈ یہ سارے ایک بزنس سیری ہے یہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ دبائی تو دبائی ہے لیکن شارجہ بھی اس سے کام نہیں ہے شارجہ میں بھی بہت انجھ رہا ہے یار اس کے اندر پیچ اور بہت محول ہے ادھر یار کمال کے ایری ہے دبائی کے جو بھی جتنے بھی ایری ہیں سارے اچھے ہیں لیکن دبائی اپنی جگہ ہیں شارجہ اپنی جگہ ہیں اپنا ابودہ بھی اپنی جگہ ہیں اجمان اپنی جگہ ہیں لیکن جتنے بھی ایری ہیں سارے ٹف اور ساف ستنے ہیں ماشاءاللہ ganska سارے ٹف اور سارے ٹف اور سارے ٹف اپنی جگہ ہیں کمال کے لئے ٹف اپنی جگہ ہیں چلہ آتے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں اکتر بشاہاللہ بشاہاللہ ایسا تو یورپ کنٹری کو لوگ نہیں آتے ہوں انجوائے کرتے ہیں اکتر کچھ ہے تو آتے ہیں اکتر یہ چیک کریں یہ فینسل کینگ مسجد ہے شارجہ کے اندر یہ میٹرو کا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ میٹرو کا بس ٹاپ ہے یہ اور یہ شارجہ کا مین ایریا یہ چیک کریں ماشاءاللہ اچھا ہے نائس ہے یہ سامنے بینک اسلامی ہے دبائی اسلامی بینک ہے ادھر میرا انٹرویو ہے انٹرویو کے لئے انہوں نے بولایا تھا تو دعا کریں اللہ پاک سب خیر کریں انشاءاللہ آپ کی دعا کی ضرورت ہے پاکی انشاءاللہ ساتھ رہے گا چیک کریں یوں جب کریں یہ اس کی پینک سیٹ پر سی بلوک ہے جو فلو فائیو ہے فلیٹ نمبر ہے وہ فائی ورڈیٹ نیرو آنکھائیس کا بینک کے تیشیروں نے یہ درمو باری کھول انہوں نے دوپار کے جکر میں کافی لٹکے آ جا رہے تھے اسی سین ہوا زون کے ساتھ ایسی ہی ہو رہا تھا تو میں انٹرویو دیکھ پہن نکلا بیرسا جو دراما میں انٹرویو دیکھا ہی تھا تو میں بہر نکلا کچھ لڑکے نیو آئے بیٹھ تھے میں نے کہا کہ انہوں نے دوپارے کھولی ہوئے آپ ان سو بچوں کالے پیڑوں سے پھر انہوں نے میری بات مانی وہ نکل گیا میں نے انٹرویو دیکھا انٹرویو دیکھا ہوں میں نے انٹرویو دیکھا ہوں مجھے ایک عورت لڑکی انٹرویو دیکھا ہوں وہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ یہ فیک انٹرویو ہو رہے ہیں اس کے اندر فیک انٹرویو کے اندر وہ پیسے نہیں مانگتے تو مجھے پہلے بھی پتہ تھا کچھ جو میرے ساتھ ایسا سین ہوا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ویزرک کرتے ہیں تو میں نے سی وی جمع کروائی تو سی وی لے کے گئے تو خیر میں نے آدھا گھنٹہ ویڈ کیا اس کے بعد مجھے انہوں نے بلا لیا تو میں کہا انہوں نے ٹھیک تھاک مجھے پالش کیا اس طرح کر لیں گے ہم اس طرح کر لیں گے لیکن جب میں ادھا اندر کیا تو ایک میڈم بیٹھی تھی انہوں نے کہا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویڈا بھی اپنا ہے سب کچھ میرا اپنا ہے لیکن جب انہوں نے پیسے کی بات کی کہ ہمیں ڈائی سو دے دیں دو سو دس دے دیں جو بھی ہے جتنے بھی ہیں بیس ہیں تو بیس دے دیں میں نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں ادھا آتا میں اپنا کچھ نہ کال لیتا یہ لہٰذا جتنے بھی میرے بھائی ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے اسی طرح جو بھی کالی بیڑے ہیں تو ان سے بچا کریں یہ آپ کو لوٹنے کی چکر میں ہوتے ہیں یہ آپ کو کچھ بے نہیں کر دیں یہ اسی کے اندر ہے تو ان سے کالی بیڑوں سے بچا کریں بہت شکریہ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی کالی بیڑوں سے بچا کریں دور رہا کریں کافی انہوں نے ادھر لوگوں نے اسی طرح کی دکان داری کھولی ہوئی ہے ڈرامے کرتے ہیں انہوں نے ایک گیم چلائی ہوئی ہے ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کرتے ہیں بس لوگوں کو پالش کرتے ہیں تو جو شریف ہیں سیدھے سادھے ہیں ان کو نہیں پتا جو فاس ٹائم اس طرح فاس جاتے ہیں جو جن کے ساتھ میری طرح واردات ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو نہیں فستے تو پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے خلاف دبائی پولیس یہ گورنمنٹ کیوں نہیں ایکشن لیتی یا کو پتہ نہیں کمپلین نہیں کرتا یا کو پتہ نہیں اس طرح کا کسین ہے تو ادھر کو ملی بقت والا تو سین ہے یعنی رشوت والا یا کوئی شفارش والا ادھر دبائی تو کسی کو بھی نہیں مانتا بھئی دبائی جو پالیسی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں وہ کسی کے بات نہیں منتا شفارش نہ رشوت وہ ادھر دبائی میں کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے تو میرے ریکویسٹ ہے کہ یار ایسے اکالی ویڈوں سے بچیں دور رہا کریں اللہ با کے سب کی دعایتیں میری دعا ہے سلام مت رہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کا سین دیکھ کر اللہ با کے دعایتیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھئی ہم دمارے بندے ہیں موسم جو دبائی کا ٹھیک ہے ایدھر اشارجیاں کا یہ ان کے دبائی سارے کا ٹھیک ہے آج ہوا بڑی تیز چلی ہوئی ہے یہ چک کریں کافی لڑکوں کے ساتھ اس طرح کا سین ہوا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایک دوست ملا ہے مجھے نیپال سے اور ان کے ساتھ بھی یہ سیمیشن ہوئی ہے چلے میں اب اس سے بات کروا دا ہوں جی بھئی کیسا رہا ان کی انترویو آج ہوا بڑی ہے رہا کیا ان کے ریپائرمیٹ تھی کیا کہہ رہے تھے کیا کہ آپ کو کسی جنیاں دے کے کیا بتائیں کتنے پیسے مانگ رہے تھے آپ سے مجھ سے دو سو دس دو سو دس مانگ رہے تھے دو سو دس مانگ رہے تھے تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آرہی لوگ تو اس کامر ہیں سب اچھا ان کے صلاح خلاف کو ایکشن ہونا چاہیے میرے کیال میں ایسے ہی نا ایسے ہی نا تو آپ کتر کے رہنے والے ہیں نیپال کے بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیپال کے بھئییں یہ کافی کنٹری سے آئے ہو تھے لڑکے تو جس میں گلت بھی تھی میل بھی تھے فی میل بھی تھی جن سے اس طرح کا ان کے ساتھ سینے ہو چکا ہے میں یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کارے بیڑوں سے بچیں ہی وہ ہدایتیں ہی نا لوپارٹ کر رہے ہیں کسی کو ننکل رہے ہیں کسی کو جمہوری کا نجاز فیدہ اچھا رہے ہیں وہ جی ویور ہم جا رہے ہیں جی دوبارہ میٹ برو باسٹ آybaえば ہم نے نکلنا ہوں دوگا ہی جو جو آج کا انٹرویو تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسا ہوا ہے کس طرح یہ کالوی بیڑے بیٹھی ہیں یہ درمک بیٹھتے ہیں تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ان سے بچیں ہیں کہ ان سے بچیں ہیں سامنے دیکھیں بریدے یہ کون سے بریدے ہیں اپنے کھاتا ہونے ہوتا ہے یہ جاگ کریں شوید واو کمال کسی نیرہ یہ جی میٹرو بس دوبائی کی یہ نیچے بھی ہے سیڑھی یہ اوپر والی سائٹ ہے میٹرو کی یہ چکر ہے موسیقی 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 ایпک موسیقی موسیقی ایوب موسیقی ایسًا ای آپ آپ موسیقی موسیقی تُو میرا کوئی نہ ہو کے بھی کچھ لاغے تُو میرا کوئی نہ ہو کے بھی کچھ لاغے جی اکھو میرے داندھیاں ایسے لیارے تُو میرا کوئی نہ ہو کے بھی کچھ لاغے تیرے گی نا لے گے کبھی دوں تُو جے کتے ما چاہنے لگے ہوں تیرے ساکوں ما چاہے گے خطوں تُو جے کتے ما چاہے لگے ہوں میں نے شربتوں کا تُو میٹھے گھاٹ کا پانی میں نے نے شربتوں کا تُو میٹھے گھاٹ کا پانی مجھے خطوں کا تُو میٹھے گھاٹ کا پانی زندگی تیرے رنگوں سے رنگداری نہ ہو پائی لمحا لمحا کوشش کی مریاری نہ ہو پائی زندگی تیرے رنگوں سے رنگداری نہ ہو پائی لمحا لمحا کوشش کی مریاری نہ ہو پائی موسیقا 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 نینوں سے خاموں سے ملتا ہوں میں تو رات میں رب والے تجھ کو پانانے میں گردی ہے حسن کی خالتی جوریاں گاجر کی سیاہی سے لکھی جی ویورر آج کا ویلوگ ادھری کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیچسٹ ویلوگ کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک کومنٹ اور سبکرائب کرنا نہیں بولئے گا بہت شکریہ